ایسے میرا بہت من کرتا ہے کہ میں بھارت کی انترپنیورز کو تیکنولوجی ایڈاپٹ کرنے کے لیے انسپائر کر سکوں ایڈاپشن کرو کو سمجھ جائیں ہوں کیسے دنیا بدل رہی ہے بہت دیجی کے ساتھ تیکنولوجی میرے شروعات کے دنوں سے مہندہ سپائی ان سے میں بہت سیکھا کرتا ہے کہ اصلی بزنس وہی ہے جو بھی ہے تیکنولوجی کے مادیم سے بہت تیل جائے گا ورنہ آپ زندگی بھر ایک ریجنل بزنس بن کے رہ جاتے ہیں میرے کو بھارت کو انسپائر کرنا ریجنل نہیں نیشنل انٹرنیشنل گلوبل بزنس بننے کا کیسے بنتے ہیں آپ آپ نہیں تو کھڑکپور مدنپور جکپور کانپور یہ پور ناکپور وہ پور سارے پور 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 اور زندگی ہو جاتے ہیں پور پور اسی لیے ریجنل بزنس نہیں سکیلیبل بزنس کیسے بنتے ہیں آج میں نمشکار بیویک بندرہ بول رہا ہوں فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام چانسز ہے آپ مجھے جانتے ہوں گے میں اپنے پریمیم پروگرام سے ایک اور کانٹنٹ لے کر کے آؤں پہلے میں نے انٹرلیکچول پروپٹی پہ اور مارکٹنگ فننل پہ آپ سے بات کی تھی میں بڑا بزنس میں میں نے مانیجمنٹ کی پڑھائی کیے میں انجینئر نہیں ہوں لیکن دیش دنیا کے بڑیات ٹاپ کلاس انجینئرز کی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوں آج ساتھ سو آدمی میرے ہیڈ آفیس میں اور دیش دنیا میں ہمارے سارے آفیس میں لوگ میں ایک سا کام کرتے ہیں اور اتنے ٹکنالوجی انجینئرز ہیں کہ دنیا کی پہلی کمیونٹی آپ میں نے بنائی ہے جو انترپنیرشپ ہے پہلی تو میں نے نہیں بنائی پہلے تو فیس بک بن چکی ہے انسٹا بن چکی ہے یوٹیوب بن چکی ہے لنگڈین بن چکی ہے ٹوٹر بن چکی ہے بہت سی بن رہی ہیں لیکن انترپنیرز کیلئے تو کوئی کمیونٹی آپ نہیں تھی میں نے بنائی اس کو بنانے کا ویژن میرا چار سال سے تھا پر میں نے پچھلے سال اپنے بزنس کو سٹیبل کر کے اس گروتھ ورینٹر پروجیٹ بہت سامنے لگایا بہت ساری لیڈرشپ لے کے آئے بہت دیش دنیا کی ٹیکنالوجی کی ٹیم لے کر کے آئے جس پہ ہم نے کمیونٹی پہ کام کیا کہ جہاں پہ انترپنیر سولو پرنیر انترپنیر ایم ایس ایمی ہے چھوٹا بزنس سٹارٹ اپ اچھا ہے سٹوڈنٹ ہے آگے بزنس کرے گا سبجیکٹ میٹر ایکسپورٹ سب لوگوں کوئی کٹھا کر دیا اور ہم نے ایک ابھی جانیوری میں اس کو پری لانچ دیا اور ہندی بھاشا کے اندر لا دیا تو ٹیکنالوجی میں کیا کرنا ہے آپ کو ٹیکنالوجی آپ کو نہیں سیکھنا ہوتا ہے آج اس ویڈیو میں سکھا ہوں گا میں آپ کو پریمیم کانٹین دینے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر تک مزا آئے گا ٹیکنالوجی کے وینڈر آکے آپ کو سب سکھا دیتا ہے آپ کو اگر نہیں بھی آتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جیک ماں جیک ماں ورلڈ کلاس انجینئر تھے ایمائی ٹی سے پڑھیں آئی ٹی سے پڑھیں نہیں وہ انگلیش کے ٹیچر ہوا کرتے ہیں جیک ماں آپ بھی ٹیکنالوجی کو ایڈاپ کر کے بہت تیز گروہ سکتے ہو میں نے شروع میں جب آپ بنائی کمیونٹی آپ بنائی تو بہت ساری چیزیں لائے جیسے انگیجمنٹ بلد ہوئے پوائنٹ ارن کرنے کے سسٹم لے کے آئے بڑا بزنس کی اپ میں بڑا بزنس کی اپ بلد چکی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیے ہوگی نہیں کری ضرور ڈاؤنلوڈ کر لینا جب آپ پوائنٹ ارن کرتے ہیں تو آپ اپنی پروفائل کو بوسٹ کر سکتے ہو فیس بک پہ اپنی پروفائل کو بوسٹ کرو گے پیسہ لگتا ہے یوٹیوب پہ پروفائل بوسٹ کرو گے پیسہ لگتا ہے لنکڈن پہ پیسہ لگتا ہے ہمارے ہاں پیسہ نہیں لگتا ہے سب کچھ free of cost ہے آپ اپنی پروفائل کو بوسٹ کر سکتے ہو آپ recommendation engine پہ بنے کام کرنا شروع کیا ریکمینڈیشن انجن کیوں کیوں کہ آج کا زمانہ ریلیونس کا ہے آدمی کو وہ دکھاؤ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے وہی فیڈ آنا چاہیے جو فیڈ میں انٹرسٹڈ ہے اب اگر وہ پتن کی نیوز دیکھ رہا تو باقی بھی پتن کی نیوز آنے شروع ہو جاتی ہیں اس کے پاس میں کیا رشیہ یوکرین پتن 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 پسند آئے آپ کو نا پسند آئے لیکن آج آپ کی ریلز میں شورٹس میں پتن ہی دیکھ رہا آپ کو کیسے آپ وہ کانٹن دکھاتے ہو جو ریلیونٹ ہوتا ہے میں نے اسے بہت کام کیا میں نے کیٹیگری آف انٹرسٹ پہ بہت کام کیا کسی کو مارکٹنگ دیکھنا ہے انفرمیشن دیکھنا ہے بزنس آئیڈیا دیکھنا ہے کوئی اچیومنٹ لرننگ موٹیویشن یوٹیلیٹی انویسمنٹ انفرمیشن جو دیکھنا ہے ہم نے کیٹیگریز بنانے شروع کری تو میں نے جب ایپ پہ کام کیا اور میں شروع سے جانتا تھا کہ ultimate growth ہم تیکنالوجی سے لے کے آئیں گے کیوں میں کیول ایک انترپنیوں نے پورے دیش کے اندر بزنس ٹریننگ کے اندر جو اتنا بڑا بزنس کیا کیوں کوئی اور بزنس ٹرینر نہیں دکھائی پڑتا بازار کے اندر کیوں ایک بھی کیوں آتے ہیں وہ 99999999 کے فیس بک پہ ایڈ لگا کے کورس بیچتے رہتے ہیں پھال تو کام کر رہے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے آج کی ریٹ میں کیوں کیول ایک بڑا بزنس ہی ایک ماتر انترپنیورشن کیونکہ ہم نے تیکنالوجی ٹیم اور ٹریننگ ان تین ٹیم پہ کام کیا آج میں ٹیم اور ٹریننگ کی بات نہیں کرنا ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں میں نے ایک نیا فیچر لے کے آیا پولس فیچر میرے کو نہیں چاہیے تھا کہ میری ایپ میں آ کر کے لڑکا لڑکی گرڈ فرنڈ سیلفی ڈالیں ہیرو ہیروین ٹائی فوٹو کیچے سموندر کے کنارے فوٹو کیچ کر کے ڈالیں وہ انسٹاگرام کے لیے ٹھیک ہے میرے کو نہیں چاہیے تھا کہ فرنز اور فیملی یہاں پہ بناتے رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ فیس بک کے ل کہ وہ نوکری ڈھونڈنے والے آئے وہ لنگڈن کے لیے ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے تھا آج کے سمیں میں جب یو پی پنجاب سب جگہ الیکشن چل رہے ہیں سب جگہ ہرا اور لال جھنڈہ ہی دکھائی پڑ رہا ہے مجھے چاہیے تھا کہ وہ بزنس کی بات ہو ہرے جھنڈے اور لال جھنڈے کی مجھے بات نہیں کرنی تھی تو یہ دھرموں کے حساب سے مجھے بات نہیں کرنی تھی اس کے لیے آپ ٹوٹر پہ جا سکتے ہو میں نے لوگوں کے لیے پولیس کا ا ایک بھلا اچھا فیچر لا دیا کہ بھئی پولیس کے دوارا آپ انفارم کر سکتے ہو بھئی یہ بزنس کا کانٹنٹ نہیں ڈال رہا گلٹ ڈال رہا پولیس ایکشن لے لے گی ہماری ایک انٹرنل پولیس ہے میں چاہتا رہا کہ شیریبیلٹی بڑے تو شیریبیلٹی پہ کام کیا ٹیک کے میں بیسٹ پروڈکٹ مینجرز بیسٹ ٹیکنالوجی کے اچھے لیڈرز میرے جو سی پی ٹیو ہیں چیف پروڈکٹ ان چیف ٹیکنالوجی آفیس ان کے ساتھ میں دن رات ریویو میٹنگز کر رہا ہوں میں میرے کو واتس اپ انسٹاگرام فیس بک لنگڈین جی میل کہیں پہ بھی آپ آدمی شیئر کر سکتا ہے اس کے ساتھ انٹیگریشنز بیلڈ کیے میں ہر روز ہر دوسرے دن تیسرے دن کوئی لائف سیشن دے رہا ہوں بلینئر کا فری آف کارسٹ اپنی اپ پہ جس نے زندگی میں کوئی کورس نہیں خریدنا ہے وہ بھی آج اپ ڈالوڈ کر کے ہماری اپ ڈالیٹ نہیں کرتا ہے آج بات میں ٹیکنال سکھیل کیا ٹیکنالوجی کے ساتھ میں چلی اور آگے چلتے ہیں سی آر ایم پہ چیٹ باٹ پہ ڈائلر پہ کیسے موبائل لائب بنایا جاتا ہے اور میگا مارچ سیلیبریشن کی بات بھی کروں گا شروع کرتے ہیں یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا پریکٹس کیا تب آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ مین پاور ہائر کرو گے اب بہت جانب مین پاور بڑھ رہی ہے سوفٹ ویڈ لے کیا ہو سی آر ایم لاؤو چیٹ باٹ لاؤو ڈائلر لاؤو مین پاور کی کوش بچے گی لیکن سر میرے کو ٹیکنالوجی کے بارے میں پتا نہیں ہے کچھ ٹیکنالوجی کیسے چلاتے ہیں مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے ہاتھ آگے لگے کیا کیا جائے کیا کیا جائے ویڈیا جو لگانے نے ڈائلر چیٹ باٹش شی ایر ایم ہر ایک ملے پانچ وینڈر بلاو پہلے والے ڈائلر لاؤ تمہارے میں خاص کیا ہے دوسرے والا کو بتاؤ اس میں یہ خاص ہے تمہارے پاس کیا خاص ہے تو بتا کہ نے کہا جائے پاری جانتا ہوں یہ من سوچنا مجھے معلوم نہیں ہے بھر پانچوے کو بلانا اس نے یہ غلطی بتاہی éch بطا یہ خاص تھا میں یہ معلوم نہیں ہے تو چومego لاؤیں اس سے معلوم گے یقلتی말وگو sap گلتی تھی یہ کھاتا یہ کھاتا یہ مجھے نہیں معلوم پانچ پہ گھبرا جائے گا اس کو سب معلوم ہے آدھے ریٹ میں ماز دے جائے گا اور سروی سے بڑی آدھے گا میری بات سمجھا نہیں لاؤڈی ایس نو ہاتھا گلائیو وینڈر آئے گا سب سے کھا کے جائے گا جیک ماں کو انگریجی تک نہیں آتی تھی انگلیس سکھاتا رہا لوگوں کو بس کھالی کوئی اس نے انجینئرنگ کری بی ٹیک کیا کمپیوٹر سائنس پڑھا کچھ نہیں لیکن دنیا کے سب سے بڑی ہاتھ ٹیکنالوجی لیڈرز کو لے کر کے آیا کہاں سے لے کر کے آیا کیلیفورنیا سے وہی جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ سٹارٹ اپس نکل رہے ہیں سلیکون ویلی وہاں سے ٹیم اٹھا کر کے لے کے آیا آتا تھا انہیں کرنا نہیں آتا تھا کروانا وینڈر آئے گا سکھا کے جائے گا ایمپلوئی آئے گا سکھا کے جائے گا ٹینشن مطلو ٹیکنالوجی آٹومیشن آپ کو بڑیہ ڈیٹا انیلائز کر پاؤ گے ڈائلر سے آپ کی ایفیشنسی ایمپروو ہوگی سی آر ایم لگاو اس کو سمجھو میں سی آر ایم پہ یوٹیوب پہ ویڈیو دینے والا ہوں آپ کو اور آپ پورا انیلیسز کر پائیں گے مدے کی بات یہ ہے کہ جو یومن ہے وہ سارے کام نہیں کر سکتا وہ لیمیٹڈ گھنٹے کام کرے گا چیٹ باوٹ چوبز گھنٹے کام کرے گا یومن گلتی کرے گا چیٹ باوٹ گلتی نہیں کرے گا یومن کو ہائر کرنا ٹرین کرنا چیٹ باوٹ ایک بار ٹرین ہوگے اپنے آپ چلتا رہے گا خالی ون ٹائم انویسمنٹ manpower کے ساتھ میں اس کو ریگلر موٹیویٹ کرنا شاباز شاباز کرو چیٹ باوٹ کو کچھ نہیں کرنا وہ اپنے آپ کام کرے گا آپ کا بھائی یومن جو ہے چھٹی لے گا چیٹ باوٹ چھٹی نہیں لے گا چیٹ باوٹ کی کوئی منٹرنس کاؤس نہیں ہے چیٹ باوٹ کی تنکھا نہیں بڑھانی پڑتی چیٹ باوٹ آپ کو دھمکی نہیں دیتا اس کو ایسا آپ نے دینے پڑتا سنڈے کو کام کرتا چیٹ باوٹ کو کوویٹ نہیں ہوتا ہے چیٹ باوٹ کو کوویٹ نہیں ہوتا ہے وہ کوچھ اٹھیں نہیں مانگتا آپ کے ساتھ میں لگاتار کام کرتا اور مدیہ کی بات سے مجھلو انڈیا ورلڈ کی نمبر ورن موبائل ایپ ڈاؤنلوڈنگ کنٹری بن چکی ہے دنیا میں سب سے زیادہ موبائل ایپ انڈیا میں ڈاؤنلوڈ ہو رہے ہیں پچھس سو پرسنٹ یعنی کہ دھائی ہزار پرسنٹ یوزیج انٹرنیٹ کا بڑھا چار سال کے اندر ایک آدمی آ چھے گھنٹہ موبائل پہ بتا رہا ہے اس یہ ایسٹیمنٹ کیا گیا ہے کہ دوہزار بائیس تک سینٹس بلیئر موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے یہ اتنا زیادہ ہوگا کہ موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ پرسوی پہ کئی نہیں ہوئے ہوں گے کبھی بھی موبائل ایپ اس سمیں فیوچر ہے ویب سائٹ کا گیم آور ہو گیا اب خالی e-commerce transaction ساری موبائل ایپ پہ شفٹ ہو جائے گی ورنیکلر ہوتے جارے ہیں اور میں مدہ انڈرویڈ پہ چلتا ہے انڈیا میں 90% انڈرویڈ 10% آئی ایو ایس پرنتو امریکہ کے اندر 90% آئی ایو ایس 10% انڈرویڈ اس لیے آئی ایو ایس پہ دھیماغ دماغ مت لگاؤ انڈرویڈ پہ لگاؤ سارا کسٹمر بیس پورا بھارت انڈرویڈ پہ چلتا ہے آپ بڑیا انگیجمنٹ بیلڈ کرو گا اچھا موبائل ایپ بناو جس کی ضرور پڑتی ہے کمپلین کمنٹ سیجیشن سب کچھ کر سکتے ہو اپنی لائلٹی بیلڈ کر سکتے ہو کسٹمر وہ کم سے کم ہفتے میں بیس بار بات کرو گے نوٹیفیکیشن کے ثرو لیکن ہفتے میں بیس بار آپ کسٹمر کو فون کرو بیس بار ایڈ دکھاؤ بیس بار اخبار پہ آؤ بیس بار ٹی وی پہ آؤ بڑا مہنگا پڑے گا اور لیکن اگر نوٹیفیکیشن بھیجنا ہو جیرو پیسہ کسہ پیسہ جیرو پیسہ اس کو بولتے ہیں کسٹمر سے ہفتے میں جو بیس بار انٹرائیٹ کرتا سب ایمیل ایسی سب مہنگا پڑتا ہے موبائل ہے ایک بار بنایا گیم چینج ہو جاتا ہے کیونکہ نوٹیفیکیشن سے ہی آپ بار بار بات کرو گے آپ کو دوبارہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے آپ کو نوٹیفیکیشن فیس بک آتا ہے فیس بک کو وہاپس جاتا ہے خجلی بڑتا ہے خجلی خجلی کیا خجلی انٹرنل خجلی دماغ کی واتس ایپ پر نوٹیفیکیشن آئے گا آپ جاؤ گے لاؤڈ لی ایس نو جو کس کا میسیج آیا کیا آتا ہے کس کا میسیج آیا آپ چلے گئے یہ ہے نوٹیفیکیشن اسے مولتے ہیں گیم چینجر آپ کا یوٹیوب کا نوٹیفیکیشن فیس بک کا نوٹیفیکیشن انسٹا کا نوٹیفیکیشن اور آج کل تو کتنے آگا ہے ٹکا ٹک شیئر چیٹ موج سوچ رہے ہو آپ کو موج کرا رہا ہے آپ کا پورا انٹریجنس کھیچ کے لے گیا ہے وہ بہرحال آپ یہ بیلڈنگ دکانوں سے باہر نکلو موبائل ایپ پہ آجاؤ خرچہ بچ جائے گا آپ کا بہت آپ کو انفرسٹرکچر کا کوش نہیں مین پاور رکھنی نہیں پڑے گی وہاں پہ بلکہ نوٹیفیکیشن گیا ہے آپ کے ہاتھ میں اپ سیل کروس سیل وہیں سب کچھ بیچتے جو بیچنا ہے آپ کو کھیول گیان دینا میرا کام نہیں ہے آپ کو کہ تکنالوجی لاوٹ تکنالوجی لاوٹ تکنالوجی کا ونڈر آئے گا تکنالوجی سکا کے جائے گا میں نے خود اپنی تیک ٹیم کو تین حصوں میں باتا ہے ایک حصہ ہے میرا کمیونٹی جو بڑا بیزنس ایپ آج آپ داؤنلوڈ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا بہت دن سے وہاں پوسٹ کر رہے ہیں آ کر کپنے کریٹیفز ڈال رہے ہیں آپ وہاں پہ آ کر لوگوں سے فرنز بنا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ریلیشنشپ بنا رہے ہیں آپ بزنس ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ تو میری کمیونٹی ایپ ہے وہ ایک تکنالوجی کی ٹیم میں نے بنائی ہے اس کے علاوہ کانٹنٹ جہاں پہ کورسز بکتے ہیں جہاں بہت طرح کی کورسز جو بھی بزنس کا کورس آپ کو خریدنا ہے اور ایک تکنالوجی ٹیم بنائی ہے میں نے چینل جو کہ میرا چینل نیٹ ورک بہت بڑا ہے میرے فرنچائزی مایکرو فرنچائزی بہت بڑے ہیں میرے آج اس سے میں ساڑھے سات سو ڈسٹریٹ کے اندر آج ہمارے آفیس ہیں ساڑھے سات سو ڈسٹریٹ کے اندر ایک سو پچھر شہروں کے اندر ہمارے بڑے آفیسز ہیں مایکرو فرنچائزیز ہیں ماسٹر فرنچائزی جس کو بولتے ہیں تو ان کے لیے میرے کو الگ تکنالوجی بنائی جس کو میں بولتا ہوں ون اپ ون اپ کا مطلب کیا ہے ایک اپ جہاں پہ سب کچھ ہے کہ وہ آپ سب کے کام کی بات نہیں ہے لیکن آپ کو سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ون اپ میں سامنے والے کو جو بھی مارا چینل پارٹنر ہے فرنچائزی ہے ماسٹر فرنچائزی اس کو پیمنٹ کرنا ہے لیڈز لانی ہے آن بورڈ کرنا ہے کسی کو کچھ بھی کرنا اس کا کم سے کم اس میں بھی پچھتر فیچرز ہیں میں پچھتر فیچرز آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ پہ آتے ہیں آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے اس کو اس لیے ڈاؤنلوڈ مت کرے گا کیونکہ آپ کا یوز نہیں ہوگا وہ آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی نہیں ہے آئی بی سی کا اس لیے آپ یوز نہیں کر پائیں گے آپ کو اگر ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو آپ بڑا بزنس کمیونٹی آپ ڈاؤنلوڈ کریے فری ہے اپنے پروفائل کو بوٹس کریے اپنے ہزاروں لاکھوں فالوئرز بنائیے وہاں پہ ہزاروں لاکھوں فالوئرز بنائیے کیونکہ آپ جب بڑا بزنس کمیونٹی آپ خود تو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں دوسروں کو جب آپ بتائیں گے تو بتائیں گے کیا ریال بزنس کانٹنٹ آتا ہوا ریال موٹیویشنل کانٹنٹ ریال کانٹنٹ میرا بنایا نہیں پوری دنیا کا بنایا ہوا آج میں ٹرینر نہیں ہوا پہ آج ہزاروں ٹرینرز ہیں وہاں پہ اور میں سب کا سواگت کرتا ہوں میرا کوئی کامپیٹیشن نہیں میرا دیش کی گروت میں سب کے ساتھ کولابریشن ہے مجھے دیش کو گرو کرانا ہے اور مین مددے کی بات یہ کہ ہمارے آئی بی سی اترے سارے کیوں گرو کیے چونکہ ہم نے ان کو ٹیک سپورٹ دیا ہے بہت بڑا اور یہی ٹیکنالوجی کا آج ویڈیو تھا ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا آئی بی سی زندگی میں دنیا میں سیکھ نہیں سکتا بھائی جتنا ہمارے ہاں سیکھ سکتا ایک انڈیویجول آدمی ایک انڈیویجول آدمی کسی لائف انشورنس میں کسی مولٹی لیبل مارکٹنگ میں کسی پرکار کی سیلز بزنس میں کہیں پہ بھی کسی بھی سٹارٹ اپ میں اتنا دنیا میں نہیں سیکھ سکتا جو ہمارے ہاں سیکھتا روز ویبینار ہوتے ہیں اس کے لئے روز اس کو پرسنل کوت صبح رات کو صبح شام صبح شام صبح شام دن میں دو بار بات کرتا ہے جو آئی بی سی کے لئے ہم نے کیا ہے ارے ڈنکے کی چھوٹ پر بولتے ہیں یہ ایک انڈیویجول آتا ہے تراشت ہے اس کو بہت بڑیہ بزنسمن بہت بڑیہ سٹارٹ اپ لائک بنا لیتے ہیں کیوں میں آئی بی سی کو اتنا پرموٹ کیا آج تک اسی لئے کیا کیونکہ آئی بی سی ایک میرا ماسٹر کورس ہے ماسٹر کورس ہے وہ وہ سارے کورسز کا باپ ہے وہ آتا ہے آدمی آ کر کے سیکھتا ہے اس لئے بھی آپ کو کرنا ایک کام میرے لئے آپ کو تو بڑھانی اپنی آن بان شان میرے لئے کر دیجئے ایک کام جب پتہ لگائیے کہ آئی بی سی کو ماسٹر کورس کیوں بولا جاتا ہے آئی بی سی میں لرننگ کا سمندر کیوں مانا جاتا ہے اس کو کیوں ہوتے آئی بی سی گرو کر گئے کیسے ہوا کس طرح ہوا اس کے بارے میں آپ بورڈ لائن نمبر ہے 9810544443 یا پھر دیش میں پورے اور آس پاس کے کئی دیشوں میں ہمارے آفیسز ہیں کسی بھی شہر میں آپ رہتے ہو بڑے شہر ہر بڑے شہر میں ہمارا آفیس ہے فرانچائزی مائیکرو فرانچائزی آپ کو ہر ڈسٹرٹ میں مل جائے گا ہمارا آپ اس کے بارے میں گوگل میں سرچ کر لو یا بورڈ لائن نمبر میں کر لو کہیں پہ بھی آفیس چلے جاؤ ان سے مل لو یا فون پہ ہمارے آفیس میں ہیڈ آفیس میں بات کر لو یا ہیڈ آفیس میں آ جاؤ لیکن اس کے بارے میں پتہ لگائی ہے ٹیکنالوجی کی اتنی جانکاری آپ کو ہو جائے گی آپ اتنا کچھ سیکھ جاؤ گے اپنا بزنس زندگی میں جب بھی شروع کرنا ہے آئی بی سی کے بارے میں ضرور پتہ کرنا ہے موسیقی